جو اس کے ساتھ ہوا میڈیا کی وساطت سے کون کے سامنے رکھا ہے آج اس کو حطر ہے تو ہم پورا پوچھتے رہیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو جوید کے موہ پہ کپڑا ڈال کر کدھر لے کے گئے اور وہ کون تھا جو جوید سے پوچھتا تھا کمرے میں انٹر ہوتا تھا سارے ہموش ہو جاتے تھے بڑے صاحب آگئے ہیں بڑے صاحب یہ بڑے صاحب کون تھے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسر صاحب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بلائیں مجھے بلائیں جوید کو بلائیں ڈی پیو سیال کورٹ کو بلائیں ڈی سی کو بلائیں ان تمام اہل کاروں کو بلائیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سی او کو بلائیں سیال کورٹ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے میک میں کے لوگوں کو بلائیں اور انہیں پوچھے ہیں آپ کو کہاں بلائی جاتا تھا وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی انکوائری کے لیے وہ کس جگہ جاتے تھے اور ان کو کیوں حراسہ کیا جاتا تھا وہ سکول سیٹویکیٹ جس کی یہ آٹھویں کی بات کر رہے ہیں اس کے مالک کو کس نے ہوف و حراسہ کیا وہ مالک بھی میڈیا پہ آئے گا اس مالک نے جا کے انٹی کرپشن کی عدالت میں بیان دیا ہے کہ جوید کا جو سیٹویکیٹ ہے وہ ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کی بیل ہوئی ہے تو مجھے ایک عثمان ڈار کو فکس کرنے کے لیے سیال کوٹ میں ایسے ہوف و حراسہ پھلا رکھا ہے لوگ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو تھرٹ دے رہے ہیں وہ بھائی بیسے ہی اندر ڈال دیں ہم تو بیسے ہی جیل پر ہوتے ریگ میں اندر جانا چاہتے ہیں لیکن یہ جو راستہ اختیار انہوں نے کیا ہے ہر محاذ پر قنونی اور آئینی جنگ لڑیں گے میرا لیڈر عمران حان اسی نظام کو ایکسپوز کر رہا ہے اسی نظام کو جو حقیقی ازادی کی بات کرتا ہے عمران حان وہ اسی گلے سڑے فرسودہ جکڑے ہوئے نظام کے حلاف جنگ لڑ رہا ہے جس کا آج مجھے سامنے دیگر پاکستانیوں کو سامنے اور جوید جیسے شخص کو سامنے کوئی سوال آپ لینا جاتے ہیں یہ تو بھائیے کہ آپ نے بھی ہے ہم نے کہا ہے یہ ریٹ ہے ریٹ تیسے ہے کون ان کو دے رہا ہے زنکیاں اور کیوں دے رہا ہے اور کیوں یہ صرف آپ کے حلاف جان لیا گیا ہے اور جوید کو بنایا گیا کہتے شدد کر کے آپ کے حلاف کیا گیا ہے کون ریٹ ہے کون ریٹس کے اوپر ہے کیا ریٹس کا مانگ ہے دیکھیں بڑا زبدت سوال انہوں نے کی ہے اسی لیے کل عمران حان صاحب نے بھی چیف چیسٹر صاحب سے اپیل کی تھی میں نے بھی آج اس پریس کانفرنس کی وساطت سے چیف چیسٹر صاحب سے اپیل کی ہے کیسے وہ موٹر لے ان پولیس والوں کو بھلایا جانا چاہیے نا پہلے نمبر پہ ایک چوکی دار کے موں کے اوپر نکاب ڈال کے یہ جوید کوئی کلبوشن تھا میں پوچھتا ہوں یہ کلبوشن تھا جس کے موں پہ نکاب ڈالا گیا کیوں نکاب ڈالا گیا کہ اسے پتہ نہ چلے کہ یہ تھانے میں نہیں جا رہا یہ کسی اور جگہ جا رہا ہے اور وہ کون سی جگہ جا رہا ہے یہ سیال کورٹ کا ڈی پیو بتائے گا آگے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ان کو کہاں لے کے گئے تھے کون سے وہ لوگ تھے ایک سو چونسٹھ کا بیان قرآن پاک پہ اس نے ہاتھ رکھ کے پوری قوم کو بتایا ہے کہ واش روم میں لیا گیا ہے اور بھائی اگر واقعی ڈاکہ ڈالا تھا تو پولس تھانے میں اوپن لو ایک دن اس کو رٹاتے رہے ہیں کہ تم نے یہ بولنا ہے یہ بولنا ہے یہ بولنا ہے میں مزید انکشافات لے کے آ رہا ہوں ابھی یہ جو فلم انہوں نے چلائی ہے نا سیال کورٹ میں یہ جویر تو ابھی بگننگ ہے اس کے اندر جتنے کردار انہوں نے وہاں پکڑے ہیں وہ سارے تیار ہوگئے ہوئے ہیں اس نظام کے حلاف باغی ہوگئے ہیں اس نظام کے حلاف جو لوگوں کو یہ حراسہ کر کے کہنے ہیں بولو پیسہ پکڑا ہے پیسہ دیا ہے اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی ہیرنگ ہوگی اگر سوہ موٹو نہیں بھی لیا جاتا میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ہم برائے راست پٹیشن جوید علی کے کیس کی ڈالیں گے سپریم کورٹ کے اندر چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آنے والے وقت میں کوئی اور جوید نہ بنے جس طرح جانوروں کی طرح ہتھکڑی لگا کر اس کو چوکیدہ کی نوکری پر باندھا گیا ننگا کیا گیا سپریم کورٹ ہم پاکستان میں یہ سارے سوالات اٹھیں گے اس کیس کا پورا پیچھا کیا جائے گا لیکن جو میں نے میڈیا سے اپیل کی ہے کہ میرا یہ مقدمہ شیال کورٹ کے لوگوں کے سامنے کھولا جائے میڈیا کے چینل کے اسی طرح کیمرے لگے ہوں اور ڈی جی اینٹی کرپشن یا جو بھی اس انکوائری کے اوپر انچارج ہے وہ سارے کے سامنے پوچھے مجھ سے کہ عثمان ڈار یہ تمہارے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ پکڑی ہے اس میں کروڑوں روپے آئے ہیں یا فلانے ٹھکے دار نے یہ تمہیں ٹرانزیکشن کی ہے یا جوید علی کے نام پہ یہ ایکڑوں میں جگہ نکل آئی ہے یا اس کے اکاؤنٹ بنا لی ہیں میں چاہتا ہوں یہ سارا کچھ قوم کے سامنے آنا چاہیے بند کمروں کی انکوائری نہیں ہوگی میری عثمان ڈار کے کرپشن کے کیس کی کان کھول کے سن لو بند کمرے میں انکوائری نہیں ہوگی سب کچھ قوم کے سامنے ہوگا کہ میں نے کیا لوٹ مار کی ہے ملک میں اچھا جوید بھئی میرا آپ سے سوال ہے کہ آج جوید علی بیانہ پہ سامنے آیا تو اب آپ کے اچھی زیادی جو اچھا آپ کے ساتھ بہت آئیے کابل مزمت ہے جب اب خان صاحب کے ساتھ کل کہتے تھا تب اب نے کیوں ہی یہ بتایا تھا یہ خان صاحب کیوں ہی بتایا کہ میرا بیانہ ہے وہ ایک آرک کر لیا گیا ہے اس جیڑ کے بنا کیوں بتا کہ کل اگر آپ یہ کرتے ہیں شہر بیان یہ بیان سارونو نے ادھر ہی لیا ہے کل آپ نے کل میں بات کرتا کل اپائے کانصر کے ساتھ بیٹھے کل آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میرا ایک ویڈیو بیانہ کارڈ کر لیا گیا ہے اور مجیسٹرہ سیٹ کیا گیا تھا اور مجیسٹرہ جمکایا گیا تھا تو یہ ویڈیو بیانہ کارڈ کر لیا گیا کانصر پر بیانہ مضموض ہوتا اس مانڈہ سب کو ایک آرک نہ دینی پڑتی لیکن کل ہان صاحب نے کات ہویا ہے ایک سو چون سٹھ کا بیان لیا ہے اس کا ہان صاحب کا میں ابھی کلپ سنوں حدی تو وائرل ہوا ہوا ہے پورے سوشل میڈیا پہ کہ اس کو ننگا کر کے اس کی فیملی کو بیگم کو تھرٹ کر کے ایک سو چون سٹھ کا بیان لیا گیا ہے ہان صاحب نے تو کل قوم کو بتایا ہے میرے حال آپ نے سنا نہیں ہے ہم آئے اس لئے ہیں کہ شاید جو بھی یہ پروپوگنڈا کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے ایک ویڈیو میسج چھوڑ دیا مجھے کچھ دوستوں کے فون آئے میڈیا کے کہ دار صاحب آپ اپنا ویڈیو میسج دیں جی کہ اس بیان کے والے سے یہ کیا ہے میں نے کہا میں اب ویڈیو میسج نہیں دوں گا میں اب سارے میڈیا کے سامنے آ کے بات کروں گا تو آج ہم آئے ہیں ابھی یہ مقدمہ چلنا ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ مقدمہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اس کے ساتھ کیا گیا ہے اس کی ضرور انکوائری ہونی چاہیے تاکہ اس ملک میں مزید جوید جیسے لوگوں کو ان ظالموں کے شکنجے سے بچایا جا سکے آپ خود سوچیں کہ کس طرح ننگا کر کے کڑی لگا کے باندھ کے جانوروں کی طرح ذنی ٹارچر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر میں نہیں سمجھتا جس معاشرے میں جس سوسائٹی میں بطور مسلمان اگر ہمیں ہماری بیویوں کا بہنوں کا ماں کا اور بچوں کا اس طرح کہا جائے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا آپ جو میرے میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں آپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم کلبوشن کے دوست ہیں ہم کلبوشن کے یار ہیں ہم سے بھی ہاتھ پاؤں گے اٹھے لگوالو ہم نے قداری کی ہے ملک کے ساتھ کیونکہ یہ جس طرح کے ٹارچر کے ساتھ لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ لوگ وعدہ ماف گوا بنیں ان کی فیملیز کو ننگا کریں سوشل میڈیا پہ ڈالیں اور آرہی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اس پہ بھی عمران ہان صاحب نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ نوٹس جو پٹیشن ہے کہ چیک کریں کہ اس ملک میں آرڈیو ویڈیوز کون بنا رہا ہے آج تو اس ملک میں عالم یہ ہو گیا ہے کہ میاں بیوی بھی آپس میں فون پہ بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں آج پاکستان میں میاں بیوی بھی ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ دریارڈیو ہی نہ آئی ہو اس آئی دی پتہ ہی نہیں کی ہو رہا ملک سو انشاءاللہ تعالی جی ہر محاذبے اس کیس کا میں انہیں جواب دوں گا مزید چیزیں ہیں ابھی ایک ایک کر کے قوم کے سامنے بھی لائیں گے میڈیا کے سامنے بھی لائیں گے جیسے جیسے کیس چلے گا لیکن ڈی پی اور ڈی سی سیال کورٹ اور یہ انتظامی اور ایڈیوکیشن کے جو میک میں کے لوگ ہیں ان کو مجھے ننگا کرنا اس قوم کے سامنے کہ جو تماشا انہوں نے لگایا اس جویت کو اٹھا کے یہ بتائیں گے سپریم کورٹا پاکستان میں آ کے کہ وہ کون لوگ تھے جو اسے اٹھا کے لے کے گئے تھے اور وہ کون شخص تھا جب وہ کمرے میں آتا تھا تو ہموشی چھا جاتی تھی بڑے صاحب آگئے ہیں یہ بڑے صاحب کون ہیں میں میڈیا کی وساطت سے انہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے صاحب کون ہیں مجھے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ ڈی پیو سیال کورٹ اور ڈی سی سیال کورٹ جب سپریم کورٹا پاکستان میں آئیں گے تو بتائیں گے کہ یہ بڑے صاحب کون تھے